بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں احمد فواد اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیچ پر ناظرین تین بڑی اہم خبریں ہیں جو کہ آج کی اس علاق میں میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں سب سے پہلے تو نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے اہم تفصیلات ہیں کچھ نواز شریف نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ جلد از جلد واپس آ رہے ہیں کچھ معاملات اس وقت چل رہے ہیں راستہ نکالا جا رہا ہے ان کی واپسی کا یہ معاملہ کیا ہے کچھ ایکسکلوزیف ریٹیلز اقت آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا دوسرے نمبر پر بڑی عید سے پہلے بڑی قربانی ہونے جا رہی ہے یہ قربانی کیا ہے اور عمران خان صاحب کس طرح سے جیت چکے ہیں جو نرس کی گیم اس وقت کھیلی جا رہی تھی اس حوالے سے بھی کچھ ریٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آخر میں ناظرین آصف زرداری جو کہ پسے پردہ رہ کر تمام کرداروں کو چلا رہے تھے ان کا کھیل ختم ہو چکا ہے نواز شریف کی جو واپسی ہے خاص طور پر نون اور شین میں جو اس وقت کھچڑی پک رہی ہے خاص طور پر یہ جو واپسی ہے یہ اس سے بھی ریلیٹیڈ ہے اور یہ کھچڑی کیا بن رہی ہے یہ تمام تر تصلاحات آج کی سلاح میں آپ کے سامنے رکھوں گا آغاز ناظرین میں یہی سے کرتا ہوں کہ نون اور شین میں اس وقت جو کھچڑی ہے کہ اس وقت جو شہباز شریف ہیں کیونکہ شہباز اور مریم نواز دو گروپ نون لیگ میں آلریڈی موجود ہیں اور ان دونوں میں جو لڑائی ہے وہ رہتی ہے اور اس وقت جو موجودہ کابینہ ہے اس کابینہ کے اندر جو زیادہ تعداد ہے مسلم لیگ نون کے لوگوں کی یا وزراء کی ان میں جو شہباز شریف کے حمایتی ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے جبکہ مریم نواز یہ چاہتی ہیں کہ ان کے حمایتی زیادہ ہوں یہاں تک کہ جو کچھ مریم نواز کے حمایتی ہیں بھی تو ان کو کام ان کو ایون کے کوئی وزارت نہیں دی گئی اور دوسری سائیڈ پر جن کے پاس کوئی وزارت نہیں بھی ہے تو مریم نواز کے وہ لوگ جان بوجھ کر انٹرفیرنس کر رہے ہیں اور اس معاملے کو لے کر کافی زیادہ جنگ اس وقت چھڑی ہوئی ہے نون لیگ کے اندر مثال کے طور پر ناظرین اس وقت شاہد خاکان اباسی جاوید لطیف صاحب جو ہیں یہ دو اور ایون کے جو انفرمیشن منسٹری ہے یہ تین ایسی لوگ ہیں جن میں جو لڑائی ہے وہ سامنے آئی ہے جاوید لطیف صاحب جو ہیں وہ کابینہ میں تو ہیں لیکن ان کے پاس کوئی ذرسی بارہ وزارت نہیں ہے تو پھر کابینہ میں کس طریقے سے وہ آگئے انہوں نے حالف لے لیا لیکن ان کے پاس کوئی وزارت نہیں ہے اور ان کو شہباز شریف کوئی وزارت نہیں دے رہے یہاں تک کہ نواز شریف نے بھی اس معاملے کے اوپر بھرمی کا اظہار کیا نواز شریف کی واپسی سے ریلیٹ میں کروں گا جو بھرمی اور نواز شریف نے جو پیغامات پہنچ جائے ہیں پہلے یہ معاملہ جو ہے وہ آپ کے سامنے میں کلیئر کر دوں دوسرے نمبر پر جو شاہد خاکان اباسی صاحب ہیں وہ اس وقت نواز شریف کی ڈریکشنز کے اوپر جو پاورڈ ویژن ہے اس کے اندر انٹرفیرنس کر رہے ہیں اور جو منسٹرز ہیں پاورڈ ویژن کے وہ اس وقت شکایت لے کر پہنچے ہیں شہباز شریف کے پاس کہ شاہد خاکان اباسی کوئی وزیر نہیں ہے کوئی اہدہ نہیں ہے ان کے پاس لیکن وہ ہماری منسٹریوں میں انٹرفیر کر رہے ہیں اور ہمارے جو کام ہیں وہ آ کر وہ بریفنگز وغیرہ اور چیزیں وغیرہ وہ کر رہے ہیں پھر تیسرے نمبر پر جو انفارمیشن منسٹری ہے وہ مریم اور انگزیب کے پاس ہے لیکن وہ کہنے کی حد تک مریم اور انگزیب کے پاس ہے اور یہ چیز تو سب جانتے ہیں کہ اطلاعات کو مریم نواز جو ہیں وہ پیچھے سے بیٹھ کر سارے معاملات کو دیکھ رہی ہیں اور چلا رہی ہیں اور یہ وہ کچھ ایگزمپلز میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ ادھر کے لوگ جو مریم نواز کے لوگ ہیں وہ جا کر مریم نواز اور نواز شریف کو شکایتیں لگا رہے ہیں اور جو شہباز شریف کے لوگ ہیں وہ ان کے خلاف شہباز شریف کو جا کر شکایتیں لگا رہے ہیں کہ وہ ہماری اس میں انٹرفیر کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی کہ یہ ہمیں کوئی کام نہیں کرنے دے رہے ایک چیز تو یہ ہو گئی اب اس تمام تر صورتحال کے پیش نظر ایک تو نواز شریف کی جانب سے یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ وہ پاکستان واپس آئیں گے اور اس کے علاوہ جو عاصف زرداری کھیل کھیل رہی ہیں نون لیگ کو اس وقت مکمل طور پر عاصف زرداری نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہوا ہے اس وجہ سے بھی نواز شریف واپس آنا چاہ رہے ہیں لیکن جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ان کے جو کیسز وغیرہ ہیں ایون کے جو مریم نواز ہیں ان کو بھی پاسپورٹ نہیں ملا کہ وہ باہر جا سکیں اس معاملے کے اوپر نواز شریف نے شہباز شریف سے برہمی بھی کا اظہار بھی کیا کہ آپ کی حکومت ہے تو ابھی تک آپ نے کیا کیا یعنی کہ جو نرو ٹو تھا وہ صرف آپ نے خود کو دیا اور اپنے بیٹے کو دے دیا ہماری حد تک معاملات ابھی تک آگے نہیں بڑھے تو جو قانونی ٹیم ہیں ایک تو ان سے مشاورت بھی جاری ہے اور دوسرے نمبر پر یہی قانونی ٹیم راستہ نکار رہی ہے کہ کسی طریقے سے کوئی راستہ نکلے اور نواز شریف واپس آئیں اور آئندہ انتخابات جن کا اشارہ دیا جا چکا ہے اکتوبر کے حوالے سے اور نواز شریف نے بھی اپنے لوگوں سے اکتوبر کو اکتوبر کے مہینے میں الیکشن کی تیاری کرنے کا اشارہ دیا تو اکتوبر میں الیکشن اور اس سے پہلے پہلے نواز شریف جو ہے وہ واپس آ رہے ہیں کیونکہ جو نون لیگ میں شہباز شریف باریک واردات کے ذریعے مریم نواز اور نواز شریف کو آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں نواز شریف خود آ کر تمام تر معاملات سوپیں گے باہر بیٹھ کر وہ سوپ نہیں سکتے اس لیے اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ نواز شریف کو بڑا درد ہے قوم کا اور مہنگائی کے پیش نظر وہ واپس آ رہے ہیں تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے وہ اس وجہ سے آ رہے ہیں کیونکہ انہیں اپنی سیاسی موت نظر آ رہی ہے اور مریم نواز جو کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا خاندان ان کی اس سیاست کو آگے لے کر چلے شہباز شریف اس کو لے کر آگے نہ چلیں تو شہباز شریف جو یہ باریک واردار ڈالنے کوشش کر رہے ہیں ان کو وہ سائیڈ لائن کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس وقت نون اور شین کے معاملات ہیں اور یہ نواز شریف کی واپسی سے ریلیٹڈ جو چیزیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی پھر اس کے علاوہ ناظرین پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس وقت سب سے زیادہ قریب ہے شہباز شریف کے ڈیلز وغیرہ وہ ان کے ساتھ کر رہی ہے نواز شریف کی واپسی کے ساتھ ہی پیپلز پارٹی سے جو پینگے ہیں نون لیگ کی وہ ختم ہونے جا رہی ہیں یا ان میں کمی آ جائے گی اور ویسے بھی یہ دونوں جو ہیں بلکہ ساری جماعتیں جو بھانمتی کا کمبائی کٹھا ہوا یہ سخت ایک دوسرے کے دشمن ہے ایک تو عمران خان صاحب کے بغض میں اور دوسرے نمبر پر ایک الفی جو کہ آپ سب کو معلوم بھی ہے اس الفی کی وجہ سے یہ سارے لوگ جڑے ہیں اس الفی کے ہٹنے کی دیر ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اسی صورتحال میں یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ کس طریقے سے لڑتے ہیں اور اسی الفی کی وجہ سے یہ مجبور بھی ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا اور پھر اس کے بعد جو کمانین وغیرہ کچھ چیزیں تو انہوں نے کر لی ہیں لیکن اب ایک چیز جو ان کی جانب سے کی جانی ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف کا راستہ نکالنا اور مریم نواز جو ہیں ان کو گوڈ بکس کے اندر لے کر آنا تو یہ اس وقت ان کے تمام معاملات چل رہے ہیں شریف کو ایک قسم کا آپ یہ سمجھیں کہ کٹ پٹلی بنا کر وہ چلا رہی ہیں تو عاصف زرداری کا یہ پلان یا عاصف زرداری جو کھیل کھیل رہے تھے نون لیگ کے ساتھ وہ ختم ہونے والا ہے اور عاصف زرداری اور نواز شریف جب واپس آئیں گے تو پھر سارے معاملات وہ خود دیکھیں گے تو اس طریقے سے جو پیپلز پارٹی ہے اور اس وقت زیادہ چانسز ہیں کہ یہ جو دونوں جماعتیں ہوں گی یہ زیادہ ایک دوسرے کا گریبان جو ہے گریبان ہے وہ پکڑیں گی آخر میں ناظرین بڑی عید سے پہلے بڑی قربانی کے حوالے سے کوئی توصیلات میں آپ کو بتاتا چلوں تو میری اطلاعات ہیں کہ بڑی عید سے پہلے جو وفاقی حکومت ہے اس کا تیا پانچہ ہونے والا ہے اور یہ بڑی جو قربانی ہے یہ بڑی عید سے پہلے یہ جو قربانی ہے یہ ہوگی اور عمران خان صاحب بھی اسی وجہ سے انہی تمام تر چیزوں کو لے کر وہ خاموش اسی وجہ سے ہیں کہ وہ ایک تو بیک دور رابطے بھی موجود ہیں اور پھر اس کے بعد یہ اپنی موٹ چونکہ خود مرنے والے ہیں اس وجہ سے عمران خان صاحب خاموشی کے ساتھ ایک حکمت عملی کے تحت معاملات کو آگے لے کر چل رہے ہیں اور عمران خان صاحب کا لانگ مارچ نہ کرنا وہ اسی زمن میں ہی عمران خان صاحب کی جانب سے فیصلہ بھی کیا گیا تھا اور بڑا زبردست یہ فیصلہ تھا اور بڑا ٹائم لی یہ عمران خان صاحب کی جانب سے فیصلہ کیا گیا تھا لانگ مارچ بھی ہونا ہے اور بڑی عید سے پہلے بڑی قربانی بھی ہونی ہے لیکن ابھی مزید یہ جو نون لیگ ہے اس کو رگڑا ملنا ہے آخر میں ناظرین موجودہ حکومت کے حوالے سے ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں تو عاصف زرداری بلکل بھی گھاس نہیں ڈال رہے شہباز شریف کو یہاں تک کہ بلاول بھٹو کے حوالے سے ایک جو ہے وہ معاملہ سامنے آیا ہے بلاول بھٹو جب سے وہ وزیر خارجہ بنے ہیں وہ بیرونی دوروں میں ہی ان کی مصروفیت ہے بیرونی جو دورے ہیں وہ مختلف مالکہ کر رہے ہیں اور ابھی دوبارہ سے وہ دو روزہ دورے کے اوپر تہران جو ہے وہ جا چکے ہیں یا جا رہے ہیں برحال انہوں نے جو دورے یہ کر رہے ہیں ان دوروں سے ریلیٹڈ بلاول نے کابینہ کو اعتماد میں نہیں لیا یعنی کہ کابینہ کو آپ کو لوپ میں لینا پڑتا ہے وہ کابینہ کو بلکل گھاس نہیں ڈالتے جو ان کی مرضی ہے جو ان کا دل کرتا ہے جہاں ان کا دورہ کرنے کا دل کرتا ہے یا یوں کہہ لیجے کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو بلاول بھٹو کو وزیر خارجہ بنانے کا فیصلہ بھی کیا گیا تھا انٹرنیشنل لیول کے اوپر پیپلز پارٹی نے اپنے معاملات سٹل کرنے تھے تو وہ اس چیز میں لگے ہوئے ہیں اور کابینہ میں بلاول بھٹو نہ آ کر ان کو کوئی پریزنٹیشن بھی دیتے ہیں اور نہ ہی کابینہ اجلاس میں وہ شرکت کرتے ہیں تو اس وقت بلکل جو نون لیگ ہے اس کو آلموسٹ تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا گیا ایک تو ان کے اندر جو لڑائی ہے اور اسی وجہ سے نواز شریف نے واپسی کا جو فیصلہ ہے وہ کیا ہے مزید تفصیلات بھی اس حوالے سے جو ہوں گی آپ ناظرین سے شیئر کرتے رہیں گے آج کی ویلوک سے اتنا ہی رائے کیسار کمن باکس میں کیجئے گا مجھے اجازہ دیجئے اللہ حافظ